اور آج وہی بھائی ہے آج وہی بیٹا ہے آج وہی باپ ہے جو اپنی بیٹی عزت نوچ رہا ہے کہ عرض گروہ میں گھروں میں تباہی اور بربادی آ رہی ہے اس نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اور آگے ہم نے اور موبائل ہاتھوں میں ٹھما دیئے وہ ٹک ٹاک نکل آیا ایک اور برباد کر دیا ہماری مثل کو نوجوان مثل آج ایک دوسرے کو پھول پھیش کر رہی ہے اگر دل میں محبت تھی پاک محبت کرتا رب نے بیوی عطا کی بیوی سے جا کر محبت کے دو بول بولتا اس کو پھول پیش کرتا اب اببہ کے پاس جا کر بول دیتا میں آپ سے محبت کرتا ہوں ماباپ پر جا کر کبھی خرچ کیا ان سے جا کر کبھی پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ماباپ پر سو روپیہ خرچ کرتے میں تکلیف ہوتا ہے اور جنس کے ساتھ اپنی گرل فرنٹ بنا رکھی ہے ہزاروں روپیہ لٹھا دیئے لیکن ماباپ کے اوپر آکا ایک روپیہ خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں کیسا نوجوان آگے کیا ہو گیا آخر کیا وجہ ہے کس طرف چلے گئے ماباپ کبریہ خاتم الانبیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھول گئے آپ کے طائف میں پتھر لگے بھول گئے کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک خون بہنے لگا کس کے لئے اس دین کے لئے غزبہ احد میں ستن صحابہ شہید ہوئے یہ دین اس طرح نہیں آیا خربانیوں سے آیا اور اس ذات کا بھی خوب دستمین پر گرا ہے جو اللہ کی محمود ترین ہستی جو طواب انبیاء کے سردار ہیں جن کے لئے دنیا سجائی اور بنائی گئی ہے اور آج ہماری حالت ہے ہم اپنے جذباتی قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اپنی حرم خواہشات کو قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہرے کب بنے کیا ہم اللہ کے پیانے ہیں محبت کرنی ہے مولا سے کرو اس سے کر کے دیکھو زندگی بدل نہ جائے تو کہہ دینا زندگی میں سکون نہ آ جائے تو کہہ دینا جو دنیا سے دنیا سے دل لگاتا ہے ان حسین گالوں پر بالوں پر مڑتا ہے اس کے حسن کی تعریفیں کرتا ہے جس دن اس کا انتقال ہو اس دن جا کر چند دن بعد قبر کھوٹ کے دیکھنا کہا گیا وہ گال کہا گیا وہ بال کہا گیا وہ حسن جس کو پر مرا کرتا تھا جن کے اوپر جا کر مرتا تھا آج اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس لئے کہ وہاں سوائے مٹی کے اور کچھ نظر آنے والا نہیں مٹی مٹی پر فدا ہو رہی ہے مٹی کو مٹی پر فدا نہیں کرنا مٹی کو خالی کے مٹی پر فدا کرنا ہے کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پہ جس نے دی جوانی کو اس مولا پر جوانی فدا کرو اس مولا پر اپنی خواہشات اپنے آرزویں تمنائیں شدا کرو بات میں ارز کرنا ہوں اس کا انکار نہیں دل محبت کرتا ہے لیکن یہ محبت اللہ سے کرے اس سے بڑھ کر اس کو کوئی اور چیز ملنے والی نہیں ہے لیکن مولا کی محبت ایسی نہیں ملتی یہ زور سے نہیں ملتی یہ زاری سے ملتی ہے عشق باری سے ملتی ہے اور بے قراری سے ملتی ہے محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ چھیڑا نہیں جاتا مولا کی محبت ہر دل میں نہیں آتی اس کے دل میں آتی جو ربہ کے در پر آ کر بے قراری دکھاتا ہے جو آہوزاری کرتا ہے جو عشقباری کرتا ہے جو رب کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی تلافی کرتا ہے جو اپنی نگاہ کی اپنی دل کی حفاظت کرتا ہے کوشش کرتا ہے ہمت کرتا ہے تو رب تعالی اس کو دنیا میں وہ دیدے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں جو اللہ کے نام کے اندر لذت ہے دنیا کیا بیچتی ہے اللہ کی ذات یہ پڑھتے ہیں اللہ کی ذات بے مثل اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ جیسا کوئی نہیں اللہ جیسا بھی کوئی نہیں اللہ کی صفات جیسا بھی کوئی نہیں اللہ کے نام جیسا مزہ بھی کسی میں نہیں جو رب باپ نے نام کا مزہ آتا فرماتے ہیں میں نے مششن فرمایا کرتے تھے اللہ دنیا کی تمام بریانیوں کبابوں دنیا کی تمام مزدار چیزوں کا مزہ بھر کر اپنے نام کے قیبسول میں اپنے مومن بندے کے دل میں اتار دیتے ہیں اس کو یہاں مزہ آتا ہے خدا کے لئے میرے دوستور ساتھی اس پیغام کو آگے پہنچائے کہاں ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں ارے اگر حسن پر مرنا ہے تو حسن کے خالق پر مرو حسن کے خالق پر وہ خود کتنا حسین ہے وہ جس نے دنیا کو اتنا کچھ دے دیا وہ خود کتنا ہوگا دل میں یہ تصور کر کے انسان اس پر مر مٹے جس مولا نے مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ میں صحیح سالم بنایا آنکھوں سے نوازا کانوں سے نوازا ہاتھ اور پاؤں سے نوازا لولا لگڑا پیدا نہیں کیا آنکھیں بھی دی آنکھوں کی بینائی بھی دی زبان بھی دی زبان کی گویائی بھی دی کان دیئے کان کی شنوائی بھی دی ایسا نہیں کہ کان ہے بہرے ہیں آنکھیں دیکھ نہیں سکتی زبانیں بول نہیں سکتی ارے اس کی کرم نوازیاں مہربانیاں لا انتہا شفقتیں لا انتہا جس کے دل میں وہ آ جائے تو پھر اس کی زبان پر یہ ہوتا ہے میں اس کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے میں اس کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے ان جیسا پیار کرنے والا ان جیسا مہربان ان جیسا شفقدوں والا اگر دنیا میں کوئی ہے تو لا کر دیکھاؤ وہ ماں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والا ماں کی آغوش چھوٹی ہے ماں کی گوچ چھوٹی ہے لیکن رب تعالیٰ کی آغوش رحمت اتنی ہے ساری دنیا بھی آ جائے تب بھی وہ ختم نہیں ہوگی اور اللہ جس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے ساری دنیا بھی اگر چھوڑانا چاہے تو اس کو چھوڑا نہیں سکتی میرے موشد فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے موقع پر یا حج کے موقع پر فرمایا میں نے دیکھا ایک بچہ ماں سے بچھڑ گیا ماں سے بچھڑ گیا بہت ساری عورتیں آئی اپنے سینے سے لگایا لیکن بچہ چھوپ نہ کیا بہت عورتوں نے کوشش کی کسی طرح اس کو اپنے ساتھ لگا لیں چھوپ کر جائے گا چھوپ کر جائے گا نہیں چھوپ کیا جب اس کی اصل ماں آئی وہ انڈونیشن تھی کالی تھی لیکن جیسے ہی آئی اپنے بچے کو اپنے ساتھ لگایا بچہ وہیں چھوپ کر گیا فرمایا اس بچے سے ہی دیکھ لو اور میں نے سمک سیکھا بندہ دنیا ساری اپنے ساتھ لگا لے اس کو چین نہیں ملتا اگر چین ملتا ہے تو مولا کی آغوش میں آ کر ملتا ہے آتی نہیں تھی نید مجھے استعراب سے آتی نہیں تھی نید مجھے استعراب سے تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا مولا کا نام لے کر دیکھو فائل سے بھی بڑھ کر قوت والا ہے رب کا نام لو دیکھو رب تعالیٰ سکون کیسا دیتا ہے نین کیسا دیتا ہے رحمتیں کیسی برساتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں کیسی آتی ہیں جسے خدا کے لئے اور ماباب سے بھی گزارش ہے خدا کے لئے اولاد جب شادی کے قابل ہو جائے شادی کر دو ہرگز دیر نہ کرو جس معاشرے کے اندر نکاح کے اندر تاخیر کی جائے نکاح کے اندر ہزاروں اور ناکھوں روپے لگا دیے جائے نکاح مشکل کر دیا جائے اس معاشرے کے اندر زینہ آسان ہو جاتا ہے خدا کے لئے یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے یہ بات سمجھیں اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد آ کل کو ایسا رہو کہ ہمارے مو کے اوپر کالک مل کر کہیں نہ نکل جائے کل کو کہتے ہیں کہ بدنام کرا دیا میرا نام جس وقت مشادی کی عمر کا ہوا تھا کیوں نہیں کروایا وہ تو کسی نے کسی پر جائے گا کسی نے کسی کی طرف چلا جائے گا اس کو ہم نے دین بھی نہیں سکھایا اس کو ہم نے دنیا بھی نہیں سکھائی کہ بطلاتے کہ تم نے اپنی زندگی فدا کرنی ہے تو کس پر فدا کرنی ہے خدا کے لئے سمجھیں جوانوں سے بھی گزارش یہ نہیں کہ اپنی جوانی اور اپنی زندگانی یہ موبائل فونوں کے اوپر دوستیاں لگا لگا کہ برباد کر دو پیسہ لگانا ہے رب کے اوپر لگاؤ رب کے راستے میں لگاؤ مسجدوں پر لگاؤ لگانا ہے ماں باپ پر لگاؤ اور اللہ نے اگر بیوی عطا فرما رکھی اس پر لگاؤ جہاں جائز محبت ہے وہاں لگاؤ دوسری جیگہ نہ لگاؤ اگر لگایا جا رہا ہے کل یہ پیسہ ہمیں پکڑوانے والا ہے اور کل جن کے ساتھ ہم نے تعلق رکھا یہ بھی پکڑوانے والی دل بھی بیمار دل والا بھی بیمار دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہے اس نے خدا کے لئے یہ بات سمجھے اور یہ دن آنے والا پھر پھولوں کی نمائش پھر پھول ایک دوسری کو پیش کیے جائے ہرگز ہرگز کوئی اس کام کے اندر نہ جائے اپنے آپ کو بچا کر رکھے اور یہ میرا اور آپ کا انتہان ہے جس نے یہاں پر اپنے خواہشات کو قربان کر دیا وہی پر اس کو مولا اس کے دل میں مل جائیں گے انشاءاللہ